لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہین تیش سونس سوٹ کون لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے منتاز علم کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی قطب کا وسیح زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ ساتھ سلسل اوار اور مربوط ہیں حق سبحانہ وتعالی وتقدس نے ساری کائنات کو وجود بخشا اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسبات پیدا فرمائے درختوں اور باغوں بہاروں اور پھول پتیوں اور سبزیوں ترکاریوں کی بقا کے لیے ہوا اور دھوپ اور پانی کے اسباب مہیا کیے انسانیت کی بقا کے لیے اس کی خوراک اس کی کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا فرمایا پیدا فرمایا اور اتنا پیدا فرمایا کہ منگل بج کا ناغہ خود کرو تو کرو گونی منا کہتا کہ آج نہ کھا اور کل کھانا اس لیے لوگوں نے منگل بج کے دن ختم گلوانا چھوڑ دیا مولوی ختم کے مسعور کی دال پہ آئے گا کیسے ساری کائنات اس نے پیدا کی وہ ہی اس کو پالتا ہے وہ ہی اس کو چلاتا ہے اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہ ہی مارنے پہ قادر ہے ایک ساس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اور ساری دنیا کے نبی ساری دنیا کے صحابہ ساری دنیا کے امام ساری دنیا کے قطب اور عبدال فقیر اور گروہیش اور عالم مل کر کوشش کریں کسی کا ایک ساس نہیں بڑھا سکتے جو وقت مہین فرما دیا رب العالمین نے نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک ساس تک زندہ رہ سکتا ہے خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا زندگی کا اور موت کا مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا نفع کا مالک بھی وہی ہے نقصان کا مالک بھی وہی ہے اب یہ تو ایک ہمارا فرید ہے ججل ہے جیرہ پھیری ہے آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا منافع ہوا تو فلاں پھیر نے کر دیا یا ہم نے کیا گاہتا پڑ جائے اللہ کی طرف سے نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے نفع کتنا ہی مل جائے کبھی سکر آدھا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی بڑی مہربانی ہوئی اس نے بڑی بندہ نماغی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک میں روزی اللہ لطا فرمائے جب یہ ساری سیسے ہوسی کے قوضے قدرت میں ہیں تو مصرقین مکہ نے آ کر مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے اللہ اکبر کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا جو ربین کیا ہے جو ربین کیا ہے جو ربین کیا ہے تو اس ساروں اس ساروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جو بندہ نے گال پیا کردہ یہ ملوم ہوندہ مطلب یہ ہوندہ ہے کہ بے دین دا بندہ ہے بے پھرکے دا بندہ ہے کوئی ہوتا ہے دا بندہ ہے ساروں میں مطلب جانتی ہے مسلم کی رحمت کا سارے کٹھے ہو کر سامنے آئے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آ کے کہنے لگے تو آت دین کچھ پھیری پھیری باتیں کرتا ہے کچھ اور پراکی باتیں کیا کرتا ہے جو رہ دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا جو رہ ایمان کا پتہ نہیں چلتا جو رہ اسلام کا ہم کو پتہ نہیں تیرے مذہب پہ پتہ نہیں ہمیں دین بتا عنادائی قل میرے نبی کہو فرماؤ یا ایوہم ناس او مدین والوں او مدینے والوں او عرب والوں اجن والوں ساری دنیا کے انسانوں عربیوں اجمیوں تالوں گوروں پڑھے ہمیں والپڑو بوروں جوانوں عورتوں مردوں فرمایا یا ہا ہا ایوہ اللہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب یوں فرماو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب ایوہم نبی شکنن دینی اگر تمہیں شکاہ میرے دین میں میرے دین کے بارے میں میرے دین کے معاملے میں آو میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں آو میں اپنا مذہب بتا دوں آو تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں آو میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں فرمایا وَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ یہ ہے میرا مذہب جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو جن کی قبروں کا تم طلاب کرتے ہو جن کی قبروں کو چاکتے ہو جن جگہوں کو بابرک سمجھتے ہو میں کاری کمنی والا اپنی جان ختم کہا سکتا ہوں پر میں خدا کی چوکت کے سوا کسی پت کے کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں سرطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا جن لنگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو مدین کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر میں جھکایا یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر میں جھکایا نسان علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر میں جھکایا اور اب صاف صاف فرما دیا فَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُ عُلَمِنْ دُونِ اللَّهَ میں ہر دید ہر دید کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں میری ساتھ لڑو میری ساتھ جھگڑا کرو آمک کے والوں میں تم سب کی مار ٹھانے کو تیار ہوں اپنے دیل کا سوڑا کرنے کو تیار نہیں رات کو مارا دن کو مارا صبح مارا شام مارا اپنوں نے مارا بھیروں نے مارا حجا کی قسم مکہ کے مردوں نے مارا آمنا کے درے یتین کو مکہ کے عورتوں نے مارا اور کس کی عبادت کرتے ہو کس کی پوجہ کروں گے کون ہے عبادت کے لائق فرمایا میں تو عبادت بھی سجدہ بھی رکو بھی نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں وَلَكِنْ عَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں میں اس کو رب مانتا ہوں میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں میں اس کو نظر نیاز کا حق دار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پر قادر ہے اللہ باب جل نشان ہو نے کتنی بڑی تلیل عطا فرمایا جو کسی کو مار کے مارتا ہو زندہ کرتا ہو پیدا کرتا ہو وہ خدا ہے جو مر جائے وہ خدا نہیں بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے ایک سکنٹ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں اور جو عمر بھائی کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا سمی اللہ لا الہ اللہ والحی القیون الابو ہے مشکل کسابو ہے ستاروں کا مالک وہ ہے چاند کا مالک وہ ہے لَسْ شَمْسُ يَنْبَدِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَا مَلَا لَيْنُ سَابِقُنْ لَهَا وَكُلُّنْ بِي فَلَقِي يَسْبَحَا فرمایا کسی مدت گزرگی چاند سورج کو گردش کرتے کمی ٹکر ہوئی کبھی ایکسیڈنٹ ہوا رات دن کو کسی دن ہوگے چلتے ہوئے کبھی تطاقرس میں ٹکراؤ تسادم ہوا کہ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے کلامِ خدا ہے زبانِ مصطفیٰ ہے حکم خدا کا ہے زبان کا لکملی والے کی ہے فرمایا لیکن عابد اللہ میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں میں اس کو مشکل کشاہ مانتا ہوں میری بکری بنانے والا وہ ہے عزروں کو بسانے والا وہ ہے اولاد دینے والا وہ ہے اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے تخت اتعاد عطا کرنے والا وہ ہے اور تخت پیسے اٹھا کر فاس کے لٹکا دینے والا وہ ہے ولیکن عابد اللہ اللہی یتوفہا کن و امرتو ال اکونہ مل المؤمنین مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالی کے کائنات کو یقین کرنے والا بنوں فرما برکاری کرنے والا بنوں احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے وَاَنْ عَاقِمَ جَحَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمِسْرِكِينَ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف مو رکھوں مو رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگانوں اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حادث رہا نہ جانوں اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائے تو انسان لاتا زندگی کام آئیں گی یہ جو لفظیں سبحان ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ رب العظیم سبحان اللہ امی اشریقون یہ جو قرآن میں نماز میں حدیثوں میں لفظیں سبحان ہے جس کے معنی جس کا ترجمہ سب علماء تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ جس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ سبحانک اللہم اللہ ہم تیری پاکی کا اقران کرتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہ اب بھی نہیں سمجھے وہ اب بھی نہیں سمجھے پاک ہے ذات تیری بتا لوگوں نے کیا سمجھا گندگی سے پاک ہوگا سینٹے پڑھنے سے پاک ہوگا استنجا کرنے سے پاک ہوگا بیلی سے پاک ہوگا ماباپ سے پاک ہوگا کھانے پینے سے پاک ہوگا سونے سے پاک ہوگا کسی کا محتاج نہیں ہوگا یہ مہنہ نہیں ہے سبحانک اللہم اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں تُو پاک ہے کئے سے پاک ہے پلیٹی سے پاک مراد نہیں نہ پاکی سے پاک مراد پاک نہیں بنکے تُو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدای میں کوئی ساتھی بنے تُو اس بات سے پاک ہے کوئی تیرا ساتھی بن نہیں سکتا اس لئے فرمایا سبحان اللہ اللہ یسرکو جو شریکوں سے پاک ہے وہ ہم سب کے شریکے ہیں بھائی ہیں برادری ہیں قلبے ہیں قبیلے ہیں چچے پائے ہیں ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ساتھ ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں شریک نہیں ساتھی نہیں ہمسر نہیں پیدا کہنے والا کوئی نہیں اس سے کوئی تعداد نہیں ہوا وہ اپنی خدای میں یقصہ ہے قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سارے دنیا میں جائے گی خدا جب بھی رہے گا لوگ سبحان اللہ کا مہنے یہ سمجھتے ہیں سارے مولدوں سکھاؤں ہیں اللہ کی ذات پاک ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے ناکے نکلا ہوگا پاک ہو گیا پاک ہے تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو مہتاجوں میں ہوا کرتی ہیں اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی مل کر سلاکھ دن کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیہ محبوب الکبریہ تمام تمام کے تمام نبی رسول التغمبر صحابہ ملی کل اندر مل کر اللہ کی اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا آیتر کرسی کی کیسہ آپ نے سنی ہوگی فرمایا من ذلذی اشفاؤ اندہو اللہ بی اذنی مل یہ جو لفظ ہے عربی کا مل اس کے معنی فتح کیا ہے جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا ایک آدمی اکدم کرتا کون کہتا ہے کون کہتا ہے یوں ہے مجھانی زبانی بچاہ دے نہیں کیا بند آگا ہے میرے سامنے ایک وئیوں کر آگا لگھا صحیح نہ گھنچا کیا را آگ دے سرمایا من من ذلذی اشفہ اندہو کون ہے کون ہے سبردستی سبھارج مجھ کرانے والا میرے سامنے کرنے والا اللہ بھی ادنی جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی تمنی نہ لے گا میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی نہ اولاد ماداب کے حق میں سفارج کر سکے گی نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارج کر سکے گا بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارج نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ دیں یہ میرے ترجمہ کیا داروں میں قرآن کریم رکھے ہیں دیکھ لینا جا کر من ذلذی قوم ہے اس کی مدال ہے اس کی جرت ہے کال میرے سامنے آ سکتا ہے اور کیسے سامنے آئے مدان محسر ہوگا قرآن کریم اگر آدھتی ہے یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ رسول اللہ پاک سارے نبیوں کو سارے رسولوں کو سارے نبیوں کو سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا حالانکہ اللہ باق جانتا ہے وہ آلی والغید ہے اسے پتہ ہے مگر پھر بھی ذاتے کو بورا کرنے کے لئے پوچھتا ہے ایک دو کی بات نہیں یوم یجمع اللہ رسول سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا فَيَقُولُ مَادَا اُجِبْتُمْ کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجہ کیا کرو ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو ہماری قبروں کا طواب کیا کرو ہماری قبروں کی ذلاب چڑھایا کرو ہماری قبروں کی دیوے بالا کرو ہماری قبروں کی پھول سرعا کرو فَيَقُولُ مَادَا اُجِبْتُمْ سَعْتُمْ لِنے کہا تھا قرآنِ قریم ہے سارک سارک کا ہپ جائیں گے لرس جائیں گے در جائیں گے اور سارے ربی فرمائیں گے قَالُوْ لَاِلْمَ لَنَا اے بِلِیہ جی او بادشاہ او خالق او محلق تیری ذات جانتی ہے لَاِلْمَ لَنَا ہمیں تو پتا بھی نہیں یہ بذ بخت کب سجدے کرنے آئے کب پوجہ کرنے آئے کب چراغ جلانے آئے ہمیں کونسی سمدی لگتی تھی یہ کب غلاب چراغ میں آئے یہ کب پھول چراغ میں آئے اِنَّا اَنْتَوْ لَا مُلْغُنُوبَ اگر ہم کہتے میرے رب وہ ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات ہم نے نہیں کہا ان کو اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آگے چل کر چند آئیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر پہلے سے سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا قیامت کے دن یہ بنے گا پھر آگلی آئیتیں میں ایک ایسے پیغمبر کا ایک ایسے رسول کا ذکر خیار فرمایا جن کی ذات کو انساء علیہ السلام کہتے ہیں جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادری خلا مانتی ہے اس پیغمبر کا ساتھ پھر اعلان کیا فرمایا وَإِلْقَالَ اللَّهَ یا ایسے ابنہ مریم اوہ ایسے علیہ السلام بیٹے مریم کے یا ایسے ابنہ مریم اوہ مریم کے بیٹے اوہ ایسے علیہ السلام یہ جو انسائی تجھے خدا مانتی ہے اَاَنْتَ قُلْتَ اَاَنْتَ قُلْتَ کیا تُو نے کہا تھا مجھے اِلَا حَيْنِ مِنْ وَأُمْلِيَةِ اِلَا حَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهَ کیا جناب اے ایسے علیہ السلام چاہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری خدا میری والدہ کو خدا ماننا ہمیں کڑھیں بات کہہ دوں تیسائی تیم ہے اے تیسا علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اے تیبراہیم اور اسلام کو خدا مانتے ہیں ایسائی تین خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں کافر ہو جائیں اور ہمارے لئے چھٹی ہے ہم ہزاروں خداوں کو مانتے رہیں الگ الگ تقسیم بنا رکھی فلانا مرض پاکمائی ٹھیک کرے گی اگر مچھلی ٹھیکے بنا ہے اُپنے پاکمائی جا کے بنا ہے نشان لکھیں آرہیسی مصرین دی جاب بھئی گولی کھرن بادشاہت وہاں سے ملے گی دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی کیا بتاؤں عبادی آئیس ابن مریمی اُوہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے آانتا خدا کی قسم اگر تم عربی سمرتے نہ عربی تمہارے کے لئے یہ بھٹ جاتے خدا نے یہ جو لفظ استعمال کی ہے لے یہاں آہ انتا بڑے جیتی والے لفظ ہے اوہ کیا تُو نے من دون اللہ میرے سوا اللہ اکبر اللہ پاک کے غزب کو اللہ کے قہر کو اللہ کے خیال کو انبیاء سے زیادہ کال اے دن سے پاک ہے جب تُو خود پاک ہے میں شہیک کیسے بن جاتا خدا کی بات نہیں کریں خدا کی عدالت ہے ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہونا کہیں در پہلے بخار کر جاتا ہے ہائی کورٹ کی پیشی ہو افتہ پہلے جماع خراب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی پیشی ہو چھے مہینے پہلے جماع خراب ہو جاتا ہے فکر میں ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے عدالت خدا کی ہے پیشی نبی کی ہے کما یقال سبحانت بولی ہے یسا علیہ السلام یا اللہ پاک ذات تیری مَا يَكُونُ لِي أَلْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ یا اللہ یا اللہ تُو پاک ہے جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کیوں کہ میں کہتا ایسی بات جس سے تُو پاک ہے یعنی اور خدا ہوئی نہیں سکتا اور آگے پھر یسا علیہ السلام نے اور فرمایا فرمایا اِن کن تُقُلْتُ ہوا فَالِن تَقْ توہی تَسْتَسُونَ اگر میں کہتا اگر میں کہتا یا اللہ تُو جان لیتا تُجھ سے چھتا ہوا کچھ بھی نہیں ہے تُجھے علم ہوتا چھو؟ تَعْلَمُ مَا لَفْسِ وَلَا آلَمُ مَا بِي لَفْسِ تُجھے وہ سارا پتہ ہے جو میرے دل میں ہے میرے جی میں ہے اور میں نہیں دانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے تَعْلَمُ مَا لَفْسِ تُو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے میرے جی میں ہے وَلَا آلَمُ مَا بِي لَفْسِ میرے دانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے اِلَّةَ اَمْتَ اللَّهَ مَلْغُلُونَ غیر کی باتیں جاننے والا تیری ہے تیرے سوا کار جانے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا اور کوئی نہیں جان سکتا معلوم یہ ہوا کہ نفع مخصان کا مانے خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو بات یہ آنکھیں چلیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا تو اپنا عقیدہ بتا آپ اپنا مذہب بتائیں آپ اپنا مذہب بتائیں آپ اپنا عقیدہ بتائیں تو فرمایا مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں بان عقیدہ قلدین حنیبہ ورہا تکون مل المشرکین میں اس خدا کے طرح موکیے بہتا ہوں میرا اسی کے طرف جان ہے اسی کے طرف توجہ ہے اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو سنا کرو یا نڑائی کرو میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو میں اپنے اس پیت پہ ایک ایک وقت میں دو دو پتھر کو بان سکتا ہوں اور اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا میں ایک ایک وقت میں پندرہ پندرہ دن درختوں کے پتھے تو چلا سکتا ہوں پر میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا اس کی چوکھت کے سوا میں اور کسی کے یہ سر چکا نہیں سکتا یہ سر کر سکتا ہے چک نہیں سکتا چیم؟ مَا نَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَبُرُّكَ مَا نَا يَنْفَعُكَ دیریکٹ بہو کو کہتی ہوں ذرا دھبراتی ہے لڑائی دکھنے کا امکان ہے کہ کھری ہو جا کام پڑا ہے اصل مقصد ہے بہو کو کہنا لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چوکری کھری ہو جا دیر ہوگی سرم نے آتی ہم تک پڑی ہے جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے برا نہیں ماننے کی اصل میں کہنا بہو کو ہے فرانہ نرکی کو ہے اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کلوانا کاری کبھنے والے کی زمارتیں ہیں لوگ پر ان کا بزاد نہیں سبھ سکتے دیریکٹ آرت کبھی نہیں چاہتی روٹی سکا لے وہ بھڑی ہو کر روٹی پوچ بسر مانے لے کپڑے دھولے بلچہ کر سکھ چھوٹی بچی ہی ہوگی اسی کا نام لے گی ایتی دھارو دے لے بھو کر لگا لے بسر پڑے آئی انہیں ساکھ کر لے اللہ کے کہنا بہو کو یوں کو کہنا مقصد ہے لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا اللہ اکبر سے قرآن کریم کا مزاج دیکھو فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ اُس وقت ہو جاؤ گئے تم فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا لِلَ الظَّالِمِنِ اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جانویر میں سے بن جاؤ گے راہِ ہدایت تمہارے سامنے سے اُٹھ جائے گا اس لیے میں نے یہ رج کیا بھڑی جاروی چھوٹی جاروی جڑیانی جاروی بطنی کا چبلہ رکھا ہے اصل قصور ہمارا مولیوں کا نہیں ہے جو بذت نکالتے ہیں قصور تمہارا ہے اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولیوں کے مکتے زندے جاتر روپے مارا ہو ہیمان سے نہ یہ تمہیں جاروی بتائے نہ یہ تھاروی بتائے پہلا تو یوں ہی کلتا ہے فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے گیاروی نہ بنائی تو بیعت دودھ نہیں دے گی اس لیے قرآن کریم کی میں نے وعی طرف کی تھی تسلے جمعے کو اللہ فرماتے ہیں بیعت کا چملہ سالہ کھاتی ہے سب ساوہ چارہ اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتہ خون ہے بیچ میں سے صبح خالی سل ساپ سپرا دودھ تو نکالنوں میں پیدا کروں میں اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کتا میں نے بیان سایا اگر گار میں لکھیر بنے لکھ رہا فرمایا یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک خطرہ دودھ کا ایک ایک خطرہ خالی سل لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا یہ جو لفظ خالی سے قرآن کریم میں اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالی سوگا بغیر پانی کا نہیں یہ بات نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے خالی سل میرے مام کے سوا اس دودھ کا ایک کتنا پیدا کرنے والا کوئی نہیں خالی سل ایک گونڈ دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اسی یہ فرمایا وَيَن شَسْكَ اللَّهَا اللہ اللہ سورت یونس کا آخری رکوع ہے یارمہ سپا رہا ہے دیکھا یارمہ سپا رہا ہے میں نے ایک مولی صاحب سے پوچھا میں نے کہا جیارمہ سپا رہا ہے میں نے کہا جیارمہ سپا رہا نہیں کرے قرآن میں سو میں کہا ہے ایک وقت یارمہ ساکت تھی گئی یارمہ سپا رہا ہے نہیں باتا ہے ایک وقت تھی گئی اندازہ لگا کیا قصص ہے اللہ پاک ہمارے لگوں سے بڑا واقع ہے جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو اور خود اس نے جو بنایا فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تھی ہیں جب آدمی سکھیا ہو جب پریشانی میں ہوتا ہے جو چکر میں پھچتا ہے مت ماری جاتی ہے عقل کام نہیں کرتی پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اگر کسی کو دکھ پہنچے کوئی شکر آ پڑے کوئی مصیبت آ پڑے کوئی دکھ آ پڑے کوئی پریشانی آ پڑے اللہ ہو میری سوا کوئی دھور کرنے والا نہیں قوم ہے تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں تیری بگلی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں تیری خالی جولی کو بھرنے والا کوئی نہیں تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں کچھ بے علم کو علم دار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیئے اب عام مسلمان اگر قرآن کی طرف تمجھو نہ دے تمہیں اخبار پر نہ آتا ہے تمہیں رسالے پر میں آتے ہیں تمہیں دائیس پر میں آتے ہیں تمہیں نامل پر میں آتے ہیں تمہیں کتابوں پر میں آتی ہیں اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا کبھی کوئی بات اپنے بیٹے کو اس لیے سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا قرآن کا ترزمہ سیکھے گا میں تو ان پڑھ رہ گیا مجھے بھی سنایا کرے گا میری اپری اممہ کو بھی سنایا کرے گا اس لیے سے کون پڑھاتا ہے نہیں یا تمہیں تو پہلے ہوتی ہے بعد میں آگے ہم لوگ چلتے اور سے دسمانی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگا اس بات کو کلے بھانگ لو ساری دنیا کی بادات اور ساری دینی بادات کا مدارہ اللہ کی توحید پہ آج ہی کون معاف کرتا ہے قرآن کریم کا چوہ ترزمہ سنائے گا جو مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد کو صحیح صحیح سنائے گا کون سامنے پیس کرے ایک بات کو یاد کرنے کے قابل ہے اللہ اکبر نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے بتاؤ قبلے کی طرح نب کیے ہوئے سارے باوزو بیٹھے ہو مرد عورت مجھو کے ساتھ بیٹھے ہو آخری وقت ہو بالکل آخری وقت ہو یقین ہو جائے دن کو کسی طرح تھی بھی کہ میرا آخری وقت ہے پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتباس توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے استغفار کرتا ہے یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا آخر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اللہ کو آپ کی حضور میں جھولی پھلا دی ماننے والا مصطبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دینے والا خدا ہے آخری وقت میں کیا مانگا اولاد نہ مانگی کھانا نہ مانگا کپڑا نہ مانگا اولاد کے لئے کچھ نہ مانگا گھرمانیوں کے لئے کچھ نہ مانگا بیٹیوں کے لئے کچھ نہ مانگا فاطمت الزہرہ کے لئے کچھ نہ مانگا سیدنا حسین کے لئے کچھ نہ مانگا سیدنا حسین کے لئے کچھ نہ مانگا تمام گھرمانیوں کے لئے کچھ نہ مانگا اور فرما اللہم او میرے رب لا تجال قبری اور میرے ماں پوکے میری قبر کو حددہ دانا بنانا دعا ہے امام الانبیاء یہ جو جانوں کے پاس کورا لیے کھلے ہیں یہ کامی کمنی وہاں میں کی دعا ہے دعا کھلے تو کندری رہا رہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے بھی جالی چھو ملہنے دے ایک لگزار پتخارہ ہو گیا وہ چار سو بندے کچھے ہوئے مدین پاک اس املاد کرنا ہی کرنا ہے وہ نے پھڑھ کے توپنی پیسے دنی سے وہ کسی اتھے مدین پاک امام الانبیاء کا روزہ اتھے ہوئے کھلے کمنی والے سو بندہ اتھے ہوئے حضور دے دس ہدا جرمیل اتھے سکتے پہ ہوئے حضور دے چار بیٹیاں اتھے ہوئے حضور دے دو گھروانیاں اتھے ہوئے حضور دے چھو پوپیاں اتھے ہوئے اور جتے خانی گھر سے جرمیل ہوئے ہو وہاں تو بیٹ کر ملاد کرنے لگا وہاں دن میں نہور کی پولیس نے دی اتھے جات کرو دی اللہ کا بربار ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بربار ہے اللہ کی ذاتت کے بغیر اور میرے محوام صلی اللہ علیہ وسلم کی منشہ کے بغیر مکہ مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا وہ دعا مانگی اللہ منع فجال قبری یا اللہ میری قبر کو سجدہ کا ناولہ یہ ہو اور بلکہ یہ تو اللہ میرے سے دعا مانگی دوسری ایک حدیث یاد آئی غلط بات نہیں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے اللہ سب کو معاف فرمائے یہ تو اللہ سے دعا مانگی امت کو کیا کہتا فرمایا امت کو کیا دیا فرمانا اللہ الیہود ونقارا یہود ونسارہ پہ خدا کی پھٹکار پڑی اتخذی قبول انبیاء ہی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا اس لیے ان پر نانت آئی امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی تعلیم دے دی سجدے کے قابل وہ ہے نظر نیاز کے قابل وہ ہے ایک کہو کے جی ایک کہو کے مر سوکت اس کی سر تیرا در تیرا سر میرا حکم تیرا عامال میرے یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات مٹنی اب یہ تیسر جب بزار میں چلے گی یا یہ آگے سن کر جاؤں گے تو کئی لوگ کہیں گے قاریانی قبروں میں فاتحہ پڑنے سے منع کر رہا تھا جو ان پر کوئی الزام نہیں جو خلط بات کہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہم صحیح بات بھی کہے پھر بھی اوپر کچھ لے کچھ فتوہ لگے بغیر ابھی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا لوگہ یہ دیکھو قبروں میں ہلہ 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 خدا باکہر آنے جا ہوتا ٹھاک یا کوڑو یا منع کھو پہے گے کسی نے منع کیا ہے ایک دن میں دو مرسلہ قبرستان جایا کر اور تو جاتا ہو وہاں درمار میں پیر کے اور ماں قبر میں جن رہی ہے اس ماں کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھا کر اور پیر کی جگہ بھی اگر کی جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے میں منہ نہیں کرتا میں خود جاتا ہوں قرآن پڑھو علاوہ کر انہوں شریف ایک مرتبہ پر تین مرتبہ کمرو اللہ پڑھ کر اللہ اور تو دنگوں کو ساروں کو بخش دے ایک کو بخش دے ماں کو باپ کو پیر کو فقیر کو کام منا چکتا ہے حکم ہے اس طرح کی آخروں بات ہے دوسری سلطان باہ رحمت اللہ علیہ کی مزار کو چلے جاؤ ہزاروں مل مٹی کا دور لگا ہوا چکڑی مٹی ٹبے پڑے لگے ہوئے اور ایک بیٹھا ماں سٹنڈا لہل لگ رہی ہے عورتوں کی اور وہ مٹی گھوڑ گھوڑ کے پناہ رہا ہے کہ اللہ بھی سو مرضوں کی ضواء ہے حضرت دی یہ بات نہیں ہے یہ غلط ہے بس اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ سورت یونس کا جو لکھے پڑے لوگ ہیں جاربا سپارہ سورت یونس کا آخری رکو ہے اس کا ترجمہ دیکھنا تفصیر دیکھنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاتھ امسم کا خاتمہ بالخیر سلمائے قرآن کریم کا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے دعا کو دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہین تیش سونس ٹوپ کون لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم کرام کی تقاریم درس قرآن و حدیث اسلامی قطب کا وصیح زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ ممتاز علم کرنے کی تقاریم ممتاز علم کرنے کی تقاریم